بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سرزمین ہند پر اللہ تعالی نے جن اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا اور مشہور ولی اللہ سلطان المشایخ محبوب علائی عزرز خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ بھی ہیں آپ کی ولادت اندیا کے شہر بدائیوں میں 27 سفر 676 ہجری میں ہوئی آپ کا اسم مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی مناسبت سے محمد رکھا گیا مگر دنیا میں آپ نے اپنے ہی القبات سے شہرت پائی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے القبات میں نظام الدین اولیاء محبوب علائی سلطان المشایخ سلطان اولیاء سلطان جی اور محبوب علائی وغیرہ ہیں آپ نجیب ترفین سادات یعنی والدہ اور والد دونوں کی طرف سے سید ہیں آپ کی والدہ بھی اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھی انہیں اپنے وقت کی رابیہ بسری بھی کہا جاتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ با مشکل پانچ برس کی ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا لیکن آپ کی نیک دل پاک سیرت اور بلاند حیمد والدہ حضرت بی بی زلیخہ نے اپنے یتیم بچے کی امدہ پروش کی آپ دیر رات سوت یعنی کپڑے بنانے والا داگہ بناتی اور پھر اسے ملازمہ کے ہاتھ بزار میں فروخت کرا دیتی اس طرح جو کچھ رقم آصل ہوتی اس سے گزر اوقات کرتی یہ آمدنی اتنی قلیل ہوتی کہ معمولی غذا کسوا کچھ ہاتھ نہ آتا تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ شدید محنت کے باوجود ہفتے میں ایک فاقہ ضرور ہو جاتا جس دن فاقہ ہوتا اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ مادر گرامی سے کھانا مانگتے تو بی بی زولیخہ بڑے خوشکوار انداز میں فرماتی بابا نظام آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں بی بی زولیخہ کا بیان ہے کہ میں جس روز سید محمد سے یہ کہتی کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے سارا دن فاقہ کی حالت میں گزر جاتا مگر وہ ایک بار بھی کھانے کی کوئی چیز طلب نہ فکرتے اس طرح مطمئن رہتے کہ اللہ کی مہمانی کا سن کر انہیں دنیا کی ہر نیامت میں اثر آگئی ہو حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ پر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا آپ نے ناظرہ قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم اپنے مالے سے ہی آصل کی پھر بدائیوں کے مشہور عالم دین مولانا علاو دین اصولی رحمت اللہ سے بعض علوم کی تکمیل کی اور انہیں نے ہی آپ کو دستار باندھی بعض ازام بدائیوں اور دلی کے مہر علماء کرام اور استازہ کی درسگاہ میں تمام علوم و فانون کی تکمیل کی آپ مختلف مقامات اور شیوق سے علوم معرفت کی منازل تیہ کرتے ہوئے عزرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر اسی دار کے غلام و مرید ہو گئے جب روانی تربیت کی تکمیل ہوئی تو پیرو مرشد نے خلافت سے نوازا آپ رحمت اللہ نے اپنی پوری زندگی طالب علم عبادت و ریاضت مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اسلام میں گزار دی آپ نہائیت متقی سخی احسار کرنے والے دل جوئی کرنے والے افوف و درگذر سے کام لینے والے علیم و بردبار حسن و سلوک کے پیکر اور تارک دنیا انسان تھے آپ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص کو خامخواہ آپ سے اداوت یعنی دشمنی تھی وہ بلا وجہ آپ کی براہیاں کرتا رہتا تھا اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے جنازے میں تشریف لے گے بات دفن یوں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص نے جو کچھ بھی مجھے کہا یا میرے ساتھ کیا میں نے اس کو معاف کیا میرے سبب سے تو اس کو عذاب نہ فرمانا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کو اللہ تعالی نے بہت مقبولیت دی عام و خاص سب لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے لگے آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ تمام اوقات ریاضت اور مجاہدہ میں گزار دے ہمیشہ روزہ رکھتے اور افتار کے بعد تھوڑا سا پانے پی لیتے باوقت سہری عام طور پر کچھ نہ کھاتے حیل دیلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیاض و برکت کے اصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا وقت کے بادشاہ اور امرہ بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے آپ رحمت اللہ کے چند ملفوزات کچھ ملے تو جمع نہ کرو نہ ملے تو فکر نہ کرو خدا ضرور دے گا کسی کی برائی نہ کرو بلا ضرورت کرت نہ لو فکر و فاقہ رحمتِ الہی ہے جس شب فکیر بوخہ سویا وہ شب اس کی شب مراج ہے بلا ضرورت مال جمع نہیں کرنا چاہیے رائے خدا میں جتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں اور جو خدا کے لئے خرچ نہ کیا جائے اسراف ہے خواہ کتنا ہی کام ہو آپ رحمت اللہ کا وصال اٹھانہ ربیو الاخر سات سو پچیس اجری بروز بود ہوا سیدنا رکن الدین شاہ سورورتی رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی دیلی میں ہی آپ کا مزار شریف ہے دوستو مزید اچھی ہوئے پچیس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے شکریہ